رابع جنگیر محمد فور کی اسٹری کا یہ پارٹ فور ہے جو آپ کے ساتھ ہم شرط کریں گے ناظرین ہم نے سابقا پیسوڈ میں آپ کے ساتھ صلح نامہ بزاکس تک سلطان محمد فور کی اسٹری آپ کے ساتھ شرط کی تھی ناظرین آج کی اس ویڈی میں ہم صلح نامہ زرانہ سے آگے ہم بات کریں گے اور یہ سلطان محمد رابع کی اسٹری کا پارٹ فور ہے ناظرین ویڈیو کا بقیتہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹے سے گزارش ہیں کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبرکہ پڑھ لیں ناظرین آپ سبیس کی کو مجبور ہوگا صلح کرنا پڑی ہے سلح نامہ زرانہ ستائیس اکتوبر سلح سو پہتر میں پلے پورڈولیا میں ترکوں کا قبضہ تسلیم کیا گیا اور تمام اوکرین علاوہ چاند بگامات کے سلطنات اسمائیہ کی سیرے ساتھت آگئے ناظرین اس کے بانے احمد کو پریلی کی آگے ہم وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین اس صلح کے بعد تین ہی روز بعد احمد کو پریلی نے وفات پائی آگرچہ اسی اسٹلیا پلین کے مقابلہ میں سیننگا تھرڈ آخوزین میں فاش شکستیں ہوئی تھیں ناظرین تا میں اس نے خوش انتظامی اور اس نے تدبیت سے اس کی ان کی بری تلافی کر دیا پلیڈ پورڈولیا کرانٹ کریپ نویزل اور آنگری کو سلطنات عثمانیہ میں شمل کر کے اس کی وساط میں اہم اضافے کر دیا یعنی کہ احمد کو پریلی کو جہاں پر شکست ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسٹلیا پلینڈ کی فتح کو سلطنات عثمانیہ کے سپرد گیا ناظرین ان برونی فضوات کے علاوہ اس نے سلطنات کی اندرونی بغاوتوں اور سورشوں کو بھی ختم کر دیا یہاں تاکہ سلطنات کے حسن انتظام عدل و انصاف نیز مالی اور فادی قوت کا تعلق ہے کسی وجہ نے اسے زیادہ کا نام نہیں دکھائے اور یہ سب کچھ اس نے بغیر کسی ظلم و تشدد کے کیا اس نے ریایہ کے تمام طبقوں کی سار پرستے کی اور ہر مذہب و ملت کے پیروں کے ساتھ یقصہ طور پر عدل و انصاف بڑھتا اہودہ بیمان کی بوندی کا ایک محسوس وسط تھا وہ علوم و فنون کا ایک بڑا مربی تھا اپنے بے نظیر لیاقت اور کار گزاریوں کے لیا سے وہ وسط عثمانیہ کا حساب سے بڑا وزیر خیال کیا جاتا ہے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں احمد کوپریلی کی وفات کے بعد آنے والے نئے وزیر قرآن مصطفیٰ کی حوالے سے ناظرین احمد کوپریلی کی وفات پر توقع کی جاتی تھی کہ سلطان اس کے بائی مصطفیٰ کوپریلی کو جو مختلف صبح کا حاکم رہ چکا تھا اور جس میں احمد کے بہترین انصاف پہ جاتے تھے سہتری عظم مقرآ کرے گا لیکن اس توقع کے اخلاف اس نے اپنے داماد قرآن مصطفیٰ کو عوضہ پر معمور کیا یہ انتغاب سلطنات کے لیے حد درجہ مذرد اور حساب ثابت با قرآن مصطفیٰ کا نصب آئین تمام تر اپنی ذاتی ترقی تھی اس میں وہ علیت نہ تھی جو دولت عثمانیہ کے وزیر اعظم میں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ ایک بار یوں فٹ کہلیں کہ دوبارہ سے وزیر اعظم غلط منتقب ہوا جو اپراہیم سلطان کے طرح اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا تھا اس میں وہ علیت متعلق نہ تھی جو دولت عثمانیہ کے وزیر میں ہونے چاہیے اس کی حبیجہ اور حواس عظمت کی کوئی انتہار نہ تھی یعنی کہ یہ اپنی حواس پرست اور لاغذی کا شکاہ تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں آکرین کے بارے میں کتا مصطفیٰ کے سختیوں کی وجہ سے آکرین کی قضاک بہت آجیز آگئے تھے یہاں تاکہ مجبور ہو کر انہوں نے فروری سولہ سو ستتر میں علم بخاوت کو بلان کر دیا اور روس نے ان کی احمیت کی یہ اطلاع پاک کر کتا مصطفیٰ فوج لے کر آکرین میں داخل ہوا وہاں اس باقیوں کے علاوہ روس اور پلینڈ کی فوجیوں سے بھی مقابلہ پیش آیا اور اس طرح کتا مصطفیٰ کو شکست ہوئی دوسرے سالتہ جا فوجیوں کے ساتھ وہ پھر لوٹا اور اکیس آگست سولہ سو اٹھتر کوشنے قلعہ سے گرائیں فتح کر لیا تین سال تک مختلف مورکے پیش آئے جس میں کبھی ایک فریک کو فتح ہوتی کبھی دوسرے کو بلا کر خلان سو اکاسی کوش سلطنہ تھی عثمانی اور روس کے درمان صلح ہو گئی اور بابِ عالی آکرین سے یہ دس بردار ہو گیا ناظرین پانچ سال بعد روسہ پلینڈ کے درمان ایک مہدہ ہوا جس کے روس سے پورے آکرین پر روس کی یہ سیادت تسلیم کر لی گئی اب بام بات کرتے ہیں بیانہ قیدوس کے یہ معاصرے کے بارے میں ناظرین سولہ سو بیاسی میں پڑا مصطفیٰ کو اسٹریلیا پر حملہ کرنے کا موقع اس کے ہاتھ لا گیا ہنگری کا جو اسٹریلیا کے دھیرے حکومہ تھا اس نے شہنشاہ لے پلینڈ کی مذہبت تعدیوں سے آجیز آ کر بغاوت کر دی باغیوں کے سہدار تو کلی نیا اسٹریلیا سے اجزادی کا اعلان کر کے اپنے آپ کو ہنگری کا فرما رمان قرار دیا اور سلطان کی سہادت قبول کر لے کدھا مصطفیٰ کے لیے یہ موقع نیت گنیمت تھا اس نے ایک بڑی فوج کا تکمینہ دو لاکھ تجتر آزار کیا جاتا ہے اور نا اور نا میں جمع کی اور سلسلہ سوہ تٹیسی کی ادائل میں بیانہ کی کچھا سہر وانا ہوا راستہ میں اسے کوئی مضامت پیش نہ آئی اور وہ آسانی کے ساتھ وانا پہنچ گیا شہنشاہ کے پاس اس زبرتہ سپاس کے مقابلے میں کوئی سمان نہ تھا اور اس طرح کورا مصطفیٰ کو بیانہ کے مقابلے میں حتی ہوئی ہے ناظرین اس قبال عام بات کرنا ہے کورا مصطفیٰ کے سلطان محمد ربعی کا دور میں کیسے موت ہوئی تھی اور کورا مصطفیٰ صفیقی کے تقو پہ باچ کر بدہ پہنچا اور وہاں عثمانی فوج کا چاند بڑے بڑے افسروں کو اس شکست کا ذمہ دال قرار دیکھا جو تمام اس کے یہ نا اہلیت اور حرص و حواث کا نتیجہ تھی قتل گرا دیا اس کے بعد موسم سرما گزرنے کے بعد بل گرا چلا گیا وہاں سلطان کے حکم سے کورا مصطفیٰ کو خود کا سلگا دیا گیا اور اس کی تمام جدادین ضابط کر لیں ناظرین اس کے بعد اب آنے والی نئی افسروں میں ہم شکست ویانہ کی اثرار کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ مسیحی اتحاد اور سلطرناتی عثمانیہ میں پیش آنے والی مزید شکست کی بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد فینلی ہم سلطان کی مزولی کے بارے میں بات کریں گے آئے آپ کے آپ کو سلطان محمد رابع کی حشری کا یہ پارٹ اور ضرور پسند آیا ہوگا اللہ حافظ